what's up everybody and welcome back to another episode of design academy آج کی ویڈیو میں ہم نے برینڈ گائیڈ لائنز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور اس کو بناتے کیسے ہیں اور وہ کیا کیا چیز ہوتی ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے اور اس کو بسکلی برینڈ سٹائل گائیڈ لائن کہتے ہیں یا برینڈ آئیڈنٹی گائیڈ لائن بھی کہتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے بسکلی آپ کے برینڈ میں کنسسٹنسی رہے فور ایسیمپل کلرز ہیں آپ فونٹ کو یوز کر رہے ہیں کوئی امیجری یوز کر رہے ہیں کوئی ویڈیو یوز کر رہے ہیں کوئی سپیشل ٹون ہے آپ کے کلر یوز کرنے کی تو جو بھی چیز آپ اپنے برینڈ میں یوز کر رہے ہیں اس میں کنسسٹنسی رہے تو ہم اپنی برینڈ سٹائل گائیڈ لائن بناتے ہیں یا کسٹمر کو بنا کر دیتے ہیں تاکہ ایک یونیکنس رہے اور یہ جو گائیڈ لائن ہوتی ہے یہ بیسکلی آپ کی بیزنس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ہیلپ کھٹی ہے مثلا اگر آپ دیکھیں کئی ایف سی کا لوگو تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریڈ ہے اور ایک بڑے بندے کا بابے کا آئیکن بنا ہوا ہے سو وہ ایک ایڈنٹی بن چکی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کئی ایف سی والے کی برینڈنگ جو ہے وہ ریڈ کلر میں موسلی دکھتی ہے آپ کو اسی طرح مکڈانلڈ کا ہے لوگو اور ایم دور سے ہمیں پتہ لگیتا ہے کہ یہ ییلو کلر کا ایم ہے تو اٹ مینز یہ مکڈانلڈ کی کمپنی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں مکڈانلڈ اور یہاں سے کیا چیزیں ملتی ہیں آپ کو پتہ ہیں سو بیسکلی برینڈ گائیڈ لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رول بک ہو گئی آپ کے لوگو کی فیل کے لیے مثلا آپ کا لوگو لوگوں کو کیسا فیل ہوگا ان کو کیا فیل جائے گی آپ نے اپنا لوگو اور کلرز اور اس کے کوئی بزنس کارڈز ہیں کوئی بھی امیج آپ یوز کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو کیا فیل دے گا آپ نے کس سٹائل سے ان کو اس کو پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ ایک برینڈ کی شیپ بن جائے وہ ایک ایڈینٹی بن جائے اس پیشل کمپنی کی یا پروڈکٹ کی اس لیے جو ہے برینڈ گائیڈ لائنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک کمپنی کے لیے جو ایک نیولی لانچڈ کمپنی ہوتی ہے اور ان کو اس چیز کی بہت ضرورتی ہے اور اکثر پروجیکٹس میں جب لوگو ڈزائن تیار ہو جاتا ہے تو موسلی کسمرز یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کی ویجول ایڈینٹی گائیڈ لائنز بنا کر دی جائے تو آج ہم نے برینڈ گائیڈ لائنز کے بارے میں ہی پڑھنا ہے کہ برینڈ گائیڈ لائنز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے اور کس طرح ہوتی ہیں کیا کس طرح ڈیزائن ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلرز کی کہ آپ نے اپنے لوگوز میں کون سا کلر یوز کی یعنی آپ نے اپنا جو لوگو ہے یعنی کسمر کو جو بنا کے دیا ہے اس میں کون سا کلر یوز کی ہے اب اس کے ہم نے کوڈز بتانے ہوتے فور ایکزمپل اگر آر جی بی میں کلر ہے وہ والا تو ہم نے اس کے ریڈ گرین اور بلو کے جو کوڈز ہیں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ بتانے ہوتے ہیں اس طرح ہم نے سی ایم وائے کے کلرز کی ویلیوز بتانے ہی ہیکزا ویلیوز بھی بتا سکتے ہیں پینٹون ویلیوز بھی بتا سکتے ہیں سو ڈیفرنٹ کلرز کی ویلیوز ہم بتائیں گے اور بقاعدہ اس کو دکھائیں گے کہ کون سا کلر دکھا رہی ہے یعنی کہ اپنی گائیڈ لائنز میں ایڈ کریں گے اسی طرح ہم کلرز کو بیکگرانڈ پر بھی رکھ کے بتائیں گے کہ آپ کا لوگو جو ہے ریورس آؤٹ پوزیشن میں کیسا لگے گا یعنی بلیک کے اوپر کیسا لگے گا اگر اس کی بلو برینڈنگ چل رہی ہے تو بلو بیکگرانڈ کے اوپر آپ نے اپنا لوگو کیسے یوز کرنا ہے وائٹ بیکگرانڈ کے اوپر آپ نے اپنا لوگو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ چیزیں بھی ہم جو ہے اپنی برینڈ گائیڈ لائنز میں بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی لوگو اس کے اندر جو کلر یوز کرنے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم سنگل کلر میں اس طرح لوگو دکھے گا آپ کا اور اگر ملٹیپل کلرز یوز کر رہے ہیں تو ان کا یوز ایج کیسا دکھے گا تو یہ تھوڑی ترتیب اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے آپ پہلے کلرز دکھا اپنے لوگو دکھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کلرز دکھا سکتے ہیں پھر اس کی اورینٹیشن یعنی کلرز کی ریورسٹ آٹ پوزیشن یا نیگٹیو بلیک وائٹ کی اوپر کیسے دکھتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ دکھا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سکرین پر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں نیکس جو میں یوز کرتا ہوں وہ یوزج ہوتا ہے لوگو کا باکہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا لوگو کس اورینٹیشن پہ بہتر لگے گا یعنی کہ پورٹریٹ حچہ ہے یا لینڈز کے پچہ ہے اینگل وائز کیسا دکھے گا اس اینگل میں یوز کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور اس کو ڈسٹورٹ نہیں کرنا اس کو چپکانا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے ہی نہیں کر دینا سائز وائز تو وہ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے بیگراؤنڈز کا جکر کیا نا کہ بیگراؤنڈز میں کیسا دکھے گا اور اس کو ہم بقاعدہ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ وائٹ کے اوپر ایسا ہے لائٹ کے اوپر ایسا ہے میڈیم کے اوپر ایسا ہے ڈار کے اوپر آپ کا اس طرح جو ہے بقاعدہ دکھے گا اس کے بعد ہم فونٹس کی بات کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ٹائپوگرافی ہم نے یوز کی ہے کون سا فونٹ ہے کون سا ورژن اس کا یوز کی یعنی کہ کس سٹائل میں بولڈ ہے اٹیلک ہے لائٹ ورژن ہے فونٹ کا تو وہ سارا کچھ ہم نے اپنا یہاں پر مینشن کرنا ہوتا ہے کہ فونٹ کا نام کیا ہے اور کس سٹائل میں ہم نے یوز کی اور اس کا تھوڑا سا پریویو بھی دکھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگوز کی سائٹ پہ سپیسنگ کا بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو لوگو ہے وہ اگر سائٹوں سے اتنی سپیسنگ کے ساتھ رہے گا تو ایک زیادہ اچھا امپیکٹ ڈالے گا ٹھیک ہے ویسے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن آپ چیز ایڈ کر سکتے ہیں اور کسٹمر کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنا لوگو کو اس طریقے سے یوز کریں ذرا ان کو فائدہ ہوگا جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جیسے سنیپ چیٹ کا ہے میڈیم کا لوگو ہے اور فیس بک کا ہے سپورٹی فائی کا انہوں نے جو اپنے جو برینڈ گائیڈ لائنز بنائی ہیں اس کے سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سپیسنگ ہے یعنی کہ جب وہ لوگوز یوز کریں گے اور ہم کسمر کو برینڈ گائیڈ لائنز میں یہ چیز دے سکتے ہیں نیکس جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ایمجری یعنی ایمجیز ویڈیوز یا کوئی بھی کانٹینٹ یا الیسٹریشن آپ نے یوز کی ہوتی ہے اپنے ڈیزائنز میں یا ویب ڈیزائنز میں یا بینرز وغیرہ بھی جس چیز میں بھی آپ نے یوز کی ہے اس کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی برینڈنگ کا پارٹ ہے فور اگزمپل آپ نے سٹیشنل ڈیزائن کی ہے اور اس کی بیگراؤنڈ پہ ایک ٹیکسچر یا پیٹرن آپ نے یوز کی ہے تو وہ پیٹرن بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ جب بھی آپ اپنے کارڈز پرنٹ کریں گے یا کوئی فلیکس پرنٹ کریں گے کچھ بھی پرنٹ کروائیں گے تو وہ پیٹرنز آپ کی برینڈنگ کا حصہ سم ہاؤ ہونا چاہیے وہ ان کی مرضی ہوگی کہ وہ اس پیٹرن کو یوز کرنا چاہیے یعنی جو ٹیکسچر یا پیٹرن ہے جو ہم نے برینڈ گائیڈ لائن میں بتایا ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں لیکن آپ پھر بھی آپ کو اپنی سٹائل گائیڈ لائن کا جو ہے پارٹ بنانا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ یہ ایمیجز ہیں جو ہم یوز کریں گے یا کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپ کی جو برینڈ گائیڈ لائن کے لیے برینڈ کے لیے بہت ضروری ہے اس میں یوز ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم بات کر سکتے ہیں لوگوز کی کہ آپ کا لوگو اکیل آئی یعنی کا لوگو جو ہے کیسا دیکھتا دونوں سٹائلز میں اس کے علاوہ ہم جو سٹیشنری یا بروشر سے جو بھی ہیں ان کے پریویوز ایڈ کرتے ہیں اور اگر ہو سکے تو ان کے سائزز بھی ایڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کارڈ ہے یا لیٹر ہیڈ ہے ہم نے کس چیز میں دیزائن کیا کتنے سائز میں دیزائن کیا جیسے کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ یہ میں نے کچھ کمپنی کے لیے جو ہے برینڈ گارڈ لائن تھیار کی تھی اور اس میں برینڈ جو کی تھی اس کو میں موقع پر رکھ شیڈوز لگائے ہیں اور اس کو میں نے وہاں پر پریزینٹ کیا کسٹمر کو اور مزی کی بات یہ ہے جب آپ برینڈ گائیڈ لائن ڈیزائن کر دیتے ہیں تو اس کا بجٹ زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے پروجیٹ کا اگر آپ لوگ 200 ڈالر کا بنا رہے ہیں اور ساتھ میں اس نے آپ کو کہ جو برینڈ گائیڈ روپیز سے کتنا چارج کیا گیا ہے اس برینڈ کو ڈیزائن کرنے میں اور یہ جو آئیکن ز دیکھیں یہاں پر برینڈ سٹائل گائیڈ کی بقاعدہ کٹیگری موجود اگر ہم یہاں پر کلک کریں تو اوورال جو آپ کے گگز ہیں 2993 ہیں ٹوٹل گگز اس کٹیگری میں یہ ہیں اور بلیو می سب لوگ یہ آفر نہیں کروارے کچھ لوگوز دے رہے ہیں کچھ برینڈ بنا کے دے رہے ہیں لیکن there are few people who are working on brand guidelines book اس کو brand guideline book بھی کہہ سکتے ہیں دوسری term میں یہ آپ سامنے کمپیٹیشن دیکھ لیں کتنا لو ہے اور جو پرائز دیکھ 60 ڈالر 15 اگر آپ 15 میں دے سکتے میں ایک چیز نہیں کرتا کہ آپ اتنی low price میں یہ چیزیں دیں سو آپ لوگ اس category کو visit کریں دیکھیں اس کے اندر کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں کس طرح لوگوں نے موقع پر پریزینٹ کرے کس طرح brand guidelines بنی ہے سادیا یکوب کا جو ہے گیگ اپن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے یہ guidelines لوگو history اگر ان کی کوئی ہے تو بتا سکتے ہیں کمپنی کا لوگو آگیا وہی چیزیں جو میں نے آپ بتائی reverse out کیسا لگے گا کن colors کے اوپر دکھے گا آپ کتنی spacing ہونی چاہیے یہاں پر دیکھیں کس طرح use کرنا کس نہیں use کرنا colors آگئے یہ بہت پارٹ میں تو یہ دیجئے آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا برینڈ guidelines ہوتی کیا اور کون کون سی چیزیں ایڈ ہونی چاہیے نیکس ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گا اور وہ ویڈیو کافی لینٹھی ہونے والی کیونکہ ٹیکس ٹائم لیکن پھر بھی آپ کو بنانا لازمی سکھاؤں گا کس طرح اس کو سیٹ کرتے ہیں اور پیجز وغیرہ لگاتے ہیں اور کس سافٹوئے میں ڈیزائن کرنا چاہیے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بیسے ہم کسی بھی سافٹوئے میں کر سکتے ہیں فوٹو شاپ ہو سکتا ہے ان ڈیزائن لوگ ریکمانڈ کرتے ہیں لیکن ہم ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں انٹیل دن ٹیک کیئر اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو لوگ نئے میرے چینل پر سب 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 لوگ دوائیں تینک کیو سب ویڈیو ٹیک کیا